بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ ایسو سی سکس درو نائن کوالیٹیٹیو ریسرچ میٹرز کی اسائیمنٹ اوپن ہوئی ہے اور یہ نو سیپتمبر دوزہ چوبیس کو اوپن ہوئی ہے تو لیکن اس کا مطلب اس اسائیمنٹس کا سلوشن آپ کو مل جانے کے بعد آپ مینیول اس کو سولف کر لیں گے اس کو یہاں ڈیٹنگ کر لیں گے سلوشنز میں تو اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ خوبصورٹ گز سکام شرط گزیو ریسرچ ساییمنٹ سے آٹھین اہم جب بھی اس اسائیمنٹ کا اسائیمنٹ اوپن ہوئی ہے اور سٹوڈنٹس روکیسٹ کرتے ہیں کہ سر اس کا سلوشن منیول آپ سینڈ کر دیں تو میں کس طرح سے بھیجوں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر ایک ہر ایک سٹوڈنٹس کا ٹاسک ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس اسائیمنٹ میں اور یہی سمجھے جیسے جی ڈی بی میں ہر ایک سٹوڈنٹ نے اپنی اپنی آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں لوجیکل اور اپنے نولیج اور پرسیپشن کی بیس پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹوڈ سٹوڈنٹس نے کس قدر آرگومنٹس سٹڈی کیا ہے لٹیچر سٹڈی کیا ہے کیس سٹڈی کیا ہے یا ان کا ریویو لیا ہے لٹیچر ریویو کیا ہے تو اس بیس پر سٹوڈنٹ نے اپنی پرسیپشنس اور اقوریڈنگ نولیج اور انڈرسٹیننگ کی بیس پر اس اسائیمنٹ کا جو ہوتا سلوشن سٹوڈنٹ نے دینا ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس اسائیمنٹس کا جو سلوشن تو میں آپ کو دے دوں گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمینیول ایڈیٹنگ بھی کر لیں گے ساری سٹوڈنٹس لیکن ریفرنس تو سیم رہیں گے لٹیچر ریویو کے تو وہ پھر آپ کو پلیجرزم کی طرف کاؤنٹ کیا جائے گا تو دین آپ کے مارکنگ نیگیٹیو مارکنگ ہو سکتی ہے اسائیمنٹ میں میں بھی آپ کو مارکس جو ہیں وہ زیرو مل سکتے ہیں لہذا میری جو گائیڈنس ہے اس کو آپ فولو کرنے دین آپ ایزلی اس اسائیمنٹ کو سوفٹ کر لیں گے اور فدر یہ ہے کہ لازم جب اسائیمنٹ اوپن ہوئ تھی تو میں نے کافی سٹوڈنس کو گائیڈنس دی تھی لیکن سٹوڈنس کی روکیسٹ پہ میں نے بھی ایک اور مرتبہ ویڈیو بنائی تھی لازم جو اسائیمنٹ اوپن ہوئی تھی فائنل ایٹم کے دوران اس میں اب بیگرانڈ کو ڈسکرس کر لیتے ہیں تو بیگرانڈ میں ہے کہ ایک لیٹریچر رویو جو ہے وہ لازمی حصہ ہوتا ہے ریسرچ کا اور یہ کیونکہ یہ لیٹریچر رویو نا پرسنل نالج کو بھراتی ہے ریسرچر کی اور مزید یہ کہ یہ ہمیں بتاتی ہے لیٹریچر رویو کہ ہم کیا آل ریڈی مطلب کے پہلے سے علم رکھتے ہیں مسال کے طور پر اگر آرٹی ٹیکچر ایک بیلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو اس کو پتا ہونے چاہیے ہے کہ میں کونسی انفرمیشن نیو انفرمیشن رکھتا ہوں نیو بیلڈنگ بنانے کے لیے اس کا حفظر سے بعد ہر ایک بیلڈنگ کا ڈیزائن یونیک ہوتا ہے ڈیفرنٹ میٹھرز پہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ انوائرمنٹس کی بیس پر ہوتا ہے تو لیٹریچر رویو اس قسم کی انفرمیشنز دیتی ہے آچھا آگے بتایا گیا کہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پہلے بیلڈنگ کے بارے میں جانیں گے پھر ہی اس کے اس پر کام کریں گے اس کو تعمیر کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے سے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے پھر یتنا تو بتا دیا میں نے بیلڈنگ کا ذکر کیا گیا ہے اس پیراغراف میں اس کے بعد ہے کنٹیکسٹ رویو اتنی سی لائن میں بتایا گیا ہے اتنی سی لائن میں بتایا گیا کہ کنٹیکسٹ رویو جو ہوتا ہے نا مطلب کہ جو ہم نے ریسرچ کی تھی اس کی اکروڑنگ کیا کچھ ہمیں حاصل ہوا کیا وہ میتھرڈ کوالیٹیٹیو تھا یا کوانٹیٹیو تھا تو کنٹیکسٹ رویو بھی اہم ہوتا ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں جس میں ہم جو کام ہم مکمل کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر تو یہاں آبادی کے اندر یا کمیونٹی کے اندر اس کے بعد ہے سٹوڈنٹ آپ نے کیا ایکٹیوٹی پرفرم کرنی ہے اس میں انسٹرکشن دی گیا ایکٹیوٹی کے اندر آپ کے لیے زوری ہے کہ آپ پہ ایک ٹوپک ریسرچ ٹوپک کو سلیکٹ کریں اور آپ کے لیے زوری ہے کہ آپ اس کے جو ٹوپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو اس ٹوپک سے ریلیونٹ آپ نے پانچ طرح کے ریسرچ آرٹیکلز پڑھنے ہیں دوہزار بیس کے بعد جو پبلش ہوئے ہوں اور آپ نے سپوس کرنا ہے اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے ایک پیج رائٹ کرنا ہے جو کہ ایک ہزار ورڈ سے زیادہ نہ ہو جو اور جو ٹوپک ہیں وہ نیچے دیئے گئے ہیں اچھا یہ ٹوپک جو ہیں وہ نیچے دیئے گئے ہیں اور فدر یہ ہے کہ ان میں سے ایک ٹوپک پر لیٹریچر ویو کرنا ہے آگے بات کریں تو مارکنگ سکیم کی تو مارکنگ سکیم میں جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ کی کسان سے آپ نے کنٹیکس ریو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آرٹیکلز ویڈ ٹوپک کے ساتھ آپ نے رائٹ کرنا ہے جیسے کہ میں سائیمنٹ کے سلوشنز میں آپ کو بتاؤں گا کسان سے اس کے بعد ہم نے لیٹریچر ریو کرنا ہے لیٹریچر ایسپرٹ گیون ٹوپک کے مطابق ہم نے کرنا ہے اس کے بعد کلیرٹی آپ کے جتنا بھی آپ نے جو ٹائپ کیس میں کلیرٹی اور ایکسپریشنز کے ساتھ انٹیگریشنز کرتا ہو جو ہم نے آرٹیکلز ریڈ آؤٹ کی ہیں وہ ویڈ سمبری کے ساتھ ہم نے انٹیگریشنز کرنی ہے ایڈ دی لاسٹ اور ایک کے کنکلینس اور لیٹریچر ویو جو ہے نا وہ ہم نے ایک پیراگرام کی صورت میں اینڈ پہ بتانا ہے اور سیمپل آف لیٹریچر ویو کے والے سے آپ کو سیمپل بھی دے دیا گیا اس اس آسائیمنٹ کے اندر جیسے کہ میں اس کو ویب سیٹ کو وزٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے سیمپل ون دیا گیا لیٹریچر ویو کے لیے اور سیمپل ٹو میں سیمپل ٹو رونڈ کر لیتا ہوں اپن کیا میں نے تو اس میں سائبر پولنگ کو لے کر جیسے کہ لیٹریچر ویو دیا گیا ہے اور جیسے کہ ٹاپک جو تھا وہ یہ دو ٹاپکس ہے اسی طرح ہم نے ایک یا دو ٹاپک ایک ٹاپک سیلیکٹ کرنا ہے اور جس طرح اس طرح جس جس طرح سے اس میں جو ہے نا لیٹریچر ویو دیا گیا آپ نے ان آرٹیکلز کے لیٹریچر ویو کرنے ہیں یہاں بھی لیٹریچر ویو ہوگا یہ پوڑا پوڑا ریسرچ ٹاپک ہے لیکن آپ کو صرف ریسرچ ٹاپک کا صرف لیٹریچر ویو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو آرٹیکلز کیسے ملیں گے کس طرح سے ملیں گے کس طرح سے آپ آرٹیکلز ان ٹاپک کے ریلیمنٹ جو آرٹیکلز ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے لیے آپ سائیکولیس کی میریٹری کی بنائے گی ویڈیو جو ہے ویچول یونیسٹی سٹوڈنس فائن آرٹیکلز رسرچ پیپرز کے سٹڈیس ٹو ڈیس ویٹس ویب سیٹس یہ واش آؤٹ کریں اس میں میں نے مکمل ڈیٹیل بتائی ہے کہ ٹاپ جو ویب سیٹ ہیں ان ویب سیٹ میں آپ کو فری آرٹیکلز اور پریمیم آرٹیکلز بھی مل جائیں گے جن کا وزٹ کر کے آپ فری آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں اور لیٹریچر ویو کر سکتے ہیں ان آرٹیکلز کا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشنز کا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن نے اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور پلس آپ کو اسائیمنٹ کا سلوشن بھی مل جائے گا اب اسائیمنٹ کے سلوشن کی طرف آتے ہیں اچھا اس میں اب جیسے کہ کنٹیکسٹ ریویو میں نے جو ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے وہ سوشل میڈیا اینڈ ایٹس نیگیٹیف ایفیکٹ آن یوتھ بیہیویر تو اس میں جو ہے نا سوشل میڈیا پلیٹ فرم جو ہے نا وہ میں نے اس پر ڈسکرپش کیا کہ سوشل میڈیا ایٹس نیگیٹیف ایفیکٹ کر رہا ہے یوتھ بیہیویر اور بہت ہی کر رہا ہے آج کی جنیشن پر بچے 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 پر ایفیکٹ کر رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا اور یہ بھی ایک قسم کا نا کلاسیکل آپران گرنیشن کے ساتھ ہی آپریٹ کر رہے ہیں بچے کو سوشل میڈیا جیتنے بھی ہے کیونکہ جو ہے نا سوشل گروپ انفلیونس وہ بہت زیادہ ہے سائیکولوجیکل پرسپشن کی بیس پر خیر سوشل میڈیا جو پلیٹ فرم سا وہ بہت سے حقائق رکھتا ہے ہماری زندگی میں اور سپیچلی جو یو تھا ینگ جنیشن اور یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں صورت میں نتیجہ ہو سکتے ہیں اور یہ رویو جو ہے فوکس کر رہا ہے کہ ایفیکٹس اپ سوشل میڈیا یود بیہیور جو ہائیلیٹڈ کر رہا ہے ریسنٹ سٹڈیس کو لے کر اور جو میں نے آرٹیکل سیلیکٹ کیا ہے وہ اس چیز کو ہائیلیٹ کر رہے ہیں کہ کسان سے ریسنٹ سٹڈیس سے بھی بتا رہی ہے کہ جو یوت کیا وہ متاثر ہو رہی ہے اور آج کی اکیس سنٹری میں جو یوت ہو وہ ایکسپیئنس کر رہی ہے متاثر ہو رہی ہے فیس کر رہی ہے سب سے پہلے میں نے یہ لٹیٹر ویو کے حوالے سے میں نے یہ لکھا کہ میں نے جو لٹیٹر پڑھا ہے اس میں یہ ہوا کیا گیا تھا اور یہ کیم اینڈ کیم ایٹ ٹوانٹی وان میں اس نے ریسرچ کی تھی اور اس سوشل میڈیا پلیٹ فرم جیسے کی انسٹرگرام فیس بک جو ہیں وہ انکریز کریں لیول آف انگزائیٹی ڈیپریشن سوڈرسنٹ اس کے بعد میں نے سیل فرسلیم میں بوڈی ایمیج لٹیٹر ویو ایک آرٹکل میں پڑھا تھا اس کے مطابق جو لٹیٹر گریفنٹس اینڈ سر نے دوزہ بیس میں فونڈ کیا کہ جو فریکن ایکسپوزر ہو رہا ہے ایڈیالیز بوڈی ایمیج اون پلیٹ فرم سچ اس ٹک ٹاک مطلب کہ لڑکیاں لڑکے وغیرہ جو جیسے بوڈی ایمیجز دیکھتے ہیں تو ایسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بوڈی ڈائس فنکشن کی بائیس بن رہا ہے ٹین ایجرز کے درمیان تو ٹھرڈ نمبر پہ میں نے سائبر بولنگ اور آن لائن ہرسمنٹس کے بارے میں بتایا ہے کہ جیسے کہ ویلیم نین کوپر نے ریسرچ کیا دوزہ تہیس میں کہ تھرٹی فیصد جو ہے نا غالباً تھرٹی فیصد جو ہے نا یوتھ اس مطلب کے جو ینگ جنیریشن وہ رپورٹ کر دیا ہے کہ ہم آن لائن ہرس ہو رہے ہیں اور یہاں تاکہ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز میں بہت سے پریز رو پریز رو نیمیٹی ایم بولڈنس پریپریٹرز بھی ہو رہے ہیں اس کے بعد میں نے ایک لیٹریچر میں یہ پڑھا کہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہو رہی ہے مطلب کے سوشل میڈیا کیونکہ ایک ریسرچ ہے سمیت ایٹر ایل کی جو کہ اس نے مطلب رپورٹ کیا کہ سوشل میڈیا ایڈکشن جو ہے نا وہ بیویر ایڈکشن اور اسپیشلی جو ہے نا بیویر ایڈکشن جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر بہت پیدا ہو رہی ہے جو خاص طور پر ینگ ہے اس کے لابے جو نوٹیفکیشن اور انٹریکٹ جو ہے نا پروٹ فرم ٹریگرز کرتے ہیں کہ ڈوپامینٹ جو ہے وہ ریسپونس کریں مطلب کی جیسے ہی آپ کے ڈوٹیفکیشن آتا تو آپ کو دوپیمنٹ دماغ کا جو ہے نا وہ ریسپونس کرتا ہے کہ بھائی میں آب سوشل ایپ کو دیکھوں تو سوشل میڈیا ایڈکشن جو وہ بہت زیادہ یوت کے اندر کومن ہو رہی ہے ایک ریسرچ آرٹیکلز میں میں نے یہ پڑا تھا اس کے بعد ایک ایڈمیک پرفارمنس ڈیک لائن تو میں نے ایک ریسرچ میں پوڑا کے جو ایک ایڈمیک جو کے ریسرچ کنڈکٹ کی تھی لیو اینڈ رزق نے انیس سو دوزار بائیس میں ان کی ریسرچ کی مطابق کیے تھا کہ سوشل میڈیا جو انہا وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ لو گریٹس اور ڈکریز اکیڈمیک انگیجمنٹ اور یہ سٹوڈنس کی تو اسی طرح بھی میں نے سمری کنکلین کی ہے سمری اور کنکلین نکالا ہے جتنے بھی میں نے پانچ طرح کے آرٹیکلز پڑھے تھے جیسے کہ میں نے ایک آرٹیکل کے بارے میں جو ایک آرٹیکل پڑھا تھا وہ سوشل میڈیا ایمپیکٹو ھوام مینٹل ہیل تھا وہ ہے ایدی ایک دوسری ایمیڈیش کے بارے میں پڑھا تھا اس کی بنیہ رنگ دے دی دی اسی تیسی تھی 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 بارے میں ہیڈنگ دے دی اور اس کے بارے میں جو آرٹیکلز تھا جو اس کے نتائج سے وہ میں نے اس پہ بیان کر دیا اس کی طرح اوٹ آرٹیکل پڑھے اور فائف آرٹیکل پڑھے اس کے بعد سب یہ آرٹیکلز کی جو سمری ہے وہ میں نے اور کنکلین جو ہے وہ میں نے اپنی میابی بیان کر دیا ہے اس کے لیوال آرٹیکلز میں نے کہاں کہاں سے پڑے ہیں ان کا ریفرنس جو ہے وہ میں نے نیچے انڈ پر اٹیج کر دیا ہے اس طرح سے ہم نے اسائیمنٹ کا سلوشن پروائیٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ تو صرف سات سو ورڈز کی اسائیمنٹ ہے اور جبکہ ہزار ورڈز کی اسائیمنٹس آہ ورڈز میں اسائیمنٹ مانگی گیا ہے تو ہزار ورڈز سے کم بھی ہوگا تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سٹیپ بے سٹیپ ہو اور اکرورڈنگ ٹو انسٹرکشن سو اکرورڈنگ ٹو جو اسائیمنٹ کی جو ریکائیمنٹس ہے اس کے مطابق ہو اور ورڈز کم بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں اور لیکن ورڈز کی جو سٹریندھ ہے اگر بھر جائے تو ایشو کر سکتی ہیں اسائیمنٹس میں آپ کی نیگنٹیو مارکنگ ہو سکتی ہے تو جن سٹوڈنس نے سیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری روکیسٹ ہے کہ آپ سیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ سیکولوجسٹ کمیونٹی ایس سون ایس پوسیبل آپ کو نام گائیڈنس کے ساتھ آپ کو اسائیمنٹس کا سلوشن جو ہے وہ مینیول پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے سٹوڈنس ان کو بھی ایوینرز دیں تاکہ وہ سیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ افضاء میں ہوں گا اور مزید جو ہے آپ کے لیے کاوش شروعوں گا کوشش میں رہوں گا کہ میں ایس سون ایس پوسیبل آپ کے لیے جو ہے نا سائیمنٹس کے سلوشنس اور اکویزیس فائلس یہاں تک شورٹ لیکچرز جو ہے نا وہ اپلوڈ کروں حالانہ کے ابھی اپر شورٹ لیکچرز کے حوالے سے سائیمنٹس سیکولوجسٹ کمیونٹی جو ہے وہ ورکنگ پہ ہے اور انشاءاللہ ایس سون ایس پوسیبل اسی سال کے انڈ تک یہاں اگلے سال کے جنری فوری مارچ تک آپ کے سائیمنٹس کے کورس کے ریلیونٹ کے سب ہی جو شورٹ لیکچرز ہیں سائی کمیونٹی یوٹیوب چینل کے اندر اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی کسی ویڈیو میں جس میں سائیمنٹس کا سلوشنس آپ کو چاہیے ہوگا تو اس میں مل لیں گے تو ٹل دین آپ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ